اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہوں وہ اس کا ٹاپک ہے پارٹ ٹائم بزنس آج کل لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ظاہر ہے حالات ہر کسی کے خراب ہیں تو ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ پارٹ ٹائم بزنس سٹارٹ کیا جائے جس سے کچھ ارنی ہو سکے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آج کل گھر میں رہ کے پارٹ ٹائم بزنس انسان کر سکتا ہے وہ اسٹیلین توٹو کا ہے برڈز کا بز بزنس ہے اس میں یہ کہ انویسمنٹ بھی کم ہے اور انسان ارننگ بھی سٹارٹ کر لیتا شوق کے ساتھ ساتھ گھر میں رکھے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں ان کی آواز بھی بہترین خوبصورت ہوتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے آواز بھی تو یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کے سر یہ کچھ ارننگ بھی کر سکتا ہے تو ابھی جیسا کہ جولائی کا اینڈ اور اگست کا سٹارٹ چل رہا ہے تو یہ بارشوں کا سیزن ہے اس میں زیادہ تر برڈز جو ہیں وہ بریڈ کرتے ہیں اور سردیوں سردیوں تک جاتا ہے یہ برڈ کے بریڈ کا سیزن تو بس اسی طرح اس میں انویسمنٹ تقریباً آپ لوگو چاہیے ہو کہ دس ہزار رویے کی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے دن میں یہ کہ آدھا گھن ٹین کی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے اگر زیادہ برڈز ہیں تو وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا یہ ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ اگر آپ دس ہزار کی انویسمنٹ پہ دس پیئر آٹ پیئر خریدتے ہیں تو پندرہ سے دس منٹ کی انویسمنٹ ٹائم لیمٹ میں یہ کام ہو سکتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں خریدنا پڑے گا ایک کیج جو مارکٹ سے مل جاتا ہے رام سے ساتھ سے پانچ سے ساتھ ہزار کی انویسمنٹ پہ پانچ خانوں کا بھی ہوتا ہے آٹ کا بھی ہوتا ہے اور بارہ خانوں کا بھی ہوتا ہے آسٹریلیم دوتوں کے لئے اگر آپ نے اردنگ کرنی ہے تو آپ کو سیپریٹ رکھنا چاہیے برڈز کو نا ایک پیئر ایک خانے کے اندر تو اس سے جو ہے اچھا ریزلٹ پتہ لگتا ہے کہ کون سا پیئر کس طرح کی بریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کالونے میں رکھیں گے تو یہ ہے کہ وہاں پہ لڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی انڈیا بھی خراب کرتے ہیں انڈے بھی باہر پھیک دیتے ہیں تو ہوتے لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو اس سے بہتر اگر آپ نے اردنگ کرنی ہے تو آپ کو سیپریٹ رکھنا پڑے گا ہر پیئر تو اس کے لئے بارہ خانوں کا کیج خریدیں وہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ جو آسٹریلین تو تو گیا بھی قیمت چل رہی ہے پٹھا جو مل رہا ہے تقریباً ساڑھے تین سو کا ہے اور بڑا جو ہے تقریباً ساڑھے چار سو کا پیئر مل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بار بات بتاتا چلوں اگر آپ کو برس خریدنے ہیں تو کسی جاننے والے سے خریدیں کیونکہ دکان سے اگر آپ لیں گے تو اس میں تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ اکثر دکان پر جو پیئر سیل ہونے آتے ہیں وہ کنڈم ہوتے ہیں یا تو وہ بڑے ہو گئے ہوتے ہیں تو اچھی بریٹ کے لئے ہمیں کسی جاننے والے سے اچھا پیئر یا تیار پٹھے خریدنے چاہیے اس سے یہ ہے کہ ہمیں سو دو سو روپے اوپر زیادہ دے دیں لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ برڈ اچھی بریٹ کرے گا اگر ابھی آپ خریدتے ہیں چار سے پانچ پیئر برڈ کے جو ہے تو ایک برڈ ایوریج جو ہے چار سے پانچ بچے دیتا ہے اگر اچھا اچھی فیڈ کھلائیں گے سو فوڈ کھلائیں گے تو اس کے ساتھ یہ بہت اچھی بریٹ کرتے ہیں جو آسٹریلین ہوتے ہیں تقریباً پورے سال ہی بریٹ کرتے ہیں لیکن ابھی جو سیزن ہے بریٹ کا سیزن سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہے کہ بچہ جو ایک بکتا ہے وہ تقریباً تین سو روپے تک کا ایک بچہ بکتا ہے ایک پیر جو ہوتا ہے وہ تین سو روپے تک کا پیر ہے اس طرح آپ اگر کیلکلیٹ کریں تو مہینے کے چار پانچ آزار روپے آرام سے ان کر سکتے ہیں اس بزنس کے طرح اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا پڑتا دن میں ایک بار ان کو دانا پانی کریں سوف فوڈ دیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور ڈیٹیل بتاؤں گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ